موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میر چینل ایمان احمد بلوکس ان مدینہ اور یہاں پر فجر کی نماز پڑھ لی تھی تو بس اب لائٹ وگر آف کروں گی اور جاؤں گی سونے کے لیے تو سوری تھوڑا مجھے فلو ہوا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی آواز جو ہے وہ اس طرح کیا رہی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت اچھا اس ٹائم میں سو گئی تھی اور پھر اٹھی تھی ساتھ بجے ہسپنڈ کو دیا تھا ناشتہ اور میں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے ناشتہ کیا دونوں نے بچے سو رہے تھے اور پھر وہ چلے گئے تھے کام پر اور آئے تھے وہ دوپہر میں دوپہر میں آئے ہیں تو کھانا ساتھ لے کر آئے تھے اور جی لے کر آئے تھے بہت ہی مزیدار سی یہ کوزی چکن کوزی اس کو بولتے ہیں یہ کھٹے چاول ہوتے ہیں کھٹاس والے بہت مزیدار ہوتے ہیں تو ہمیں بہت پسند ہے یہ ایمان کو بھی بہت پسند ہے تو بس یہ ملتے بہت جو ہے نا کم ہے کیونکہ اکثر جو ہے نا جب بھی لینے جاؤ ختم ہو جاتے ہیں تو بس یہ ٹائم ہوتا ہے اس کا اگر ہم لیٹ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نہیں ملتے تو اکثر ہم ایسا تیسا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں ملتے تو بس کافی ایٹ سے بعد جو ہے ہم نے کھائے ہیں اچھا تو پہر کو تو ہم نے وہ کھا لیے تھے اور اب میں جو ہے نا بچوں کو پڑھانے کے بعد آگئی تھی کچن میں اور میں بنا رہی ہوں رات کے لیے دینر پہ بھنڈی اور بس بھنڈی بیاس بناؤں گی یہاں پر بس اسی کی پرپریشن ہو رہی ہے اور جلدی جلدی سے جو ہے میں نے بنا لیے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بھنڈی بہت جلدی سے بن جاتی ہے زیادہ اس کا ٹائم جو ہے وہ کٹنگ کا ہی ہوتا ہے بچے آج جو ہے کافی لیٹ گئے ہیں پڑھ کر تو بس بچے بھی کھیل رہے تھے اور احمد بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میں نے جلدی سے جو ہے وہ کھانا بنا لیا طبیعت بھی ہے جو تھی تھوڑی میری خراب ہے فلو ہوا ہوا ہے کئی دنوں سے دو تین دن ہی ہو گئے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے ہلکا فل کا ان کو بھی ہوا ہوا ہے اسی لئے بس میں نے دوپہر بھی کھانا نہیں بنایا ہسپنڈ لے آئے تھے اور اب میں نے کچلے بھنڈی بنا لیتی ہوں تو بس یہ کھانا بنایا اور ہسپنڈ بھی تنی دیر میں آ گئے تھے عشاء کو اور ہم نے لی تھی بزار سے روٹی اور لے کر کھا لیا تھا ہم نے کھانا رات کا اور اس کے بعد ہسپنڈ چلے گئے تھے باہر اور میں احمد کو سلا کر تھوڑی دیر ساتھ خود بھی سو گئی تھی اور ہمیں دیکھ کر ایمان کو بھی نید آ گئی وہ بھی سو گئی تھی تو ہم گیارہ بجے جو ہےنا اٹھے تھے واپس دوبارہ سے تو ایک گھنٹہ سوئے ہوں گئے یا ڈیر گھنٹہ سوئے تھے ہم دینوں تو پھر سے جو ہے میں اٹھ گئے اس کے بعد دن میں سویا ہی نہیں ہے تو بس اس کو پھر نید آیا تو وہ سویا ہے اور پھر ساتھ ہم بھی سو گئے تھے ڈیلی ولوگنگ کرنا اور پھر اس کو ایڈیٹنگ کر کے ڈالنا یہ بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے تو بس سارا دن کی یہی تھوڑی بہت روٹین ہوتی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں تو خیر ہے کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ولوگ میرا لمبا ہوتا ہے ورنہ سارا دن میں اتنا تو ٹائم نہیں ملتا کہ میں اتنا زیادہ لمبا ولوگ بناوں تو بس یہی چھوٹا سا ولوگ ہوتا ہے میرا تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے تو اتنی زیادہ بیزی روٹین میں تھوڑا وہ جو بھی ہے وہی آپ کے ساتھ جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ شیئر کر دوں ساتھ و ساتھ ہی ڈیلی کے روٹین تو خیر انشاءاللہ اس وقت جو ہے نا ہم جب واپس اٹھے تھے نا تو میں ایمان کو پڑھا رہی تھی اور ایمان کی جو بکسیں وہ زیادہ ہیں تو اس کو ذرا توجہ سے پڑھانا پڑتا ہے اس ٹائم میں دوسرے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوتی تو ایمان کو اتنا ٹھیک سے نہیں پڑھا پاتی تو بس اسے میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے رات میں رام سے میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھو ساتھ میں نے احمد کی کھچڑی بنا لی تھی اس کو کھلا رہی تھی تو بس یہی تھی میری آج کی جوٹرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں کل ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ